مزان بینک وزیر آباد نے اسلامی بینکنگ کو فروغ دینے کے لیے وزیر آباد میں بینکوں کے کسٹمرز کے لیے ایک آگاہی سیمینار منقل کیا تقریب سے کتاب کرتے ہوئے مفت عمیر عثمانی نے کہا ہے کہ پاکستان میں 22 روڑ مسلمان بستے ہیں مزان بینک نے ان تمام کے لیے مرڈل اسلامی بینکنگ فراہم کر دی ہے جس میں رواہ کی بجائے بیکو انویسمنٹ پر منافع کا مکمل ذریعہ بنایا گیا ہے سعود اسلام میں مکمل حرام ہے اس موقع پر چیئرمن پاکستان کٹلری اسوسییشن وزیر آباد محمد خالد مغل نے اپنے خیالات کے اظہار میں کہا کہ سٹی آف کٹلری وزیر آباد کے کاروباری پرادری کے لوگ میزان بینک کی اسلامی سروسی سے مطمئن ہیں اور میزان بینک میں اپنی سرمایہ کاری کو بڑھا رہے ہیں حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ریزل کی ہوشربہ قیمتوں میں اضافہ کے خلاف ٹرانسپورٹ فیڈریشن ساہیوال رویزن کے زیرے احتمام پور امن احتجاج کیا گیا ساہیوال جنرل بس سٹینڈ میں اسٹرانسپورٹروں کی طرف سے آئے روز پیٹرول اور ریزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف فورامن احتجاج کیا گیا اور حکومت کے خلاف نارے بازی کی گئی اس موقع پر ٹرانسپورٹروں کا کہنا تھا کہ پیٹرول اور ریزل کی قیمتیں بڑھنے سے تمام مقتبع فکر کے لوگ پریشان ہیں وہی پر ٹرانسپورٹرز بھی اس عذیت اور مشکرات سے دوشار ہیں حکومت کے پیٹرول اور ریزل کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ سے مہنگائی جنم لے رہی ہے حکومت ہمیں قرائے بڑھانے پر مجبور کر رہی ہے اور اس کا سارا بوجھ عوامن ناس پر پڑھنا ہے نہ تو عوامن ناس اس بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ٹرانسپورٹرز اس کو برداشت کر سکتے ہیں اس لیے ٹرانسپورٹ کے پہیوں کو چلانے کے لیے حکومت ہوش کے ناکھن لے مزید ٹرانسپورٹروں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ ہی پاکستان کا ہوا ہی چوبہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ٹیکسوں جرمانوں اور مہنگے سپیر پارٹس کی مد میں کروڑ روپے کا ذریع مبادلہ کما کر حکومت کو دے رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے ٹرانسپورٹ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہزاروں مزدوروں کا جلہ بند ہونے کے دہانے پر جا پہنچا ہے اس ہوشربہ مہنگائی کی وجہ سے ٹرانسپورٹروں کو اپنی ٹرانسپورٹ کھڑی کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے ٹرانسپورٹروں نے آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن ریجسٹر کے پلیٹ فارم سے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ پیٹرول مسنوات کی قیمتوں میں حد درجہ کمی کی جائے تاکہ ٹرانسپورٹ کا پہیہ چلتا رہے اور عام عوام الناس کو بہترین سفریز حولیات میسر ہو سکے خبر شامل کرتے ہیں ڈجکورٹ سے جہاں جرائم کی شراغ کو کم کرنے کے لیے چوکی روشن والا کو تھانا میں تبدیل کر دیا گیا جس کے پہلے ایس اچو رائے فاروق اور مہرر رانہ راشت تائینات دبانگ آفیسر رائے فاروق کو پہلے ایس اچو اور مہرر رانہ راشت کو پہلے مہرر تائینات ہونے کا اعزاز حاصل ہوا جو تاریخ میں سناری حروف سے رکھا جائے گا مزید جانتے ہیں آبید حسین سے جی بلکل تھانا ڈجکورٹ کی چوکی روشن والا کو تھانا میں کنورڈ کر دیا گیا آلہ افسران کا جی بہت بڑا زبردت فیصلہ تھا جس کے پہلے ایس اچو رائے فاروق اور پہلے مہرر رانہ راشت تائینات ہوئے تاریخ میں جی سناری حروف سے لکھا جائے گیا کہ رانہ راشت پہلے مہرر اور رائے فاروق ایس اچو تھانا روشن والا تائینات ہوئے دبانگ افسر رائے فاروق اور بہادر مہرر رانہ راشت ناصر تھانا روشن والا کے علاقہ میں جرائم کو کنٹرول کیا بلکہ جرائم پیشان ناصر تھے وہ اپنی جگہ تبدیل کرنے پر بھی مجبور ہوگے ڈی پیو فیصل گلزار کا بلدیا حارون آباد کے سبزہ زار میں کھلی کچیری کا انعکار اوپن ڈور پلیسی کے تحت کھلی کچیری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے کھلی کچیری کے انعکار کا مقصد چہریوں کی پلیس تک رسائی کو آسان بنانا اور ان کے مسائل کو فوری حل کرنا ہے ڈی پیو کا کھلی کچیری سے خطاب تفصیلات کی مطابی انسپیکٹر جنرل آف پلیس پنجاب جناب راو سردار عری خان صاحب کے احکامات پر عمل در عمل کرتے ہوئے زلی پلیس آفیسر فیصل گلزار نے بلدیا حارون آباد کے سبزہ زار میں کھلی کچیری کا انعکار کیا کھلی کچیری میں سرکل کے تینوں تھانوں کے ایس ایچو تھانا فقیر والی سے پرویز جت ہوئی تھانا سٹی حارون آباد سے سجاد سندو اور تھانا صدر سے نصیر احمد بھی کھلی کچیری میں مجود تھے ڈی پیو فیصل گلزار کا کہنا تھا کہ کھلی کچیری میں آئے سائیلین اور چہریوں کے مسائل خود سنتا ہوں اور ان کے ازارہ تک متعلقہ افسران سے میرا مسلسل رابطہ رہتا ہے کھلی کچیری کے انعکار کا وقصد شہریوں کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی پولیس اور عوام کے درمیان خلیج کو دور کرنا ہے میرے آفس کے دروازے تمام شہریوں کے لیے ہما وقت کھلے ہیں اور اوپن ڈور پلیسی کے تحت سرکل ہائی میں جا کر کھلی کچیری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار ڈی پیو بہاول نگر نے کھلی کچیری سے کھتاب کے دوران کیا ڈی پیو بہاول نگر نے کھلی کچیری میں مجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا بطور تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی شکایات سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیے جبکہ پہچیزہ معاملات کے حل کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ڈی پیو نے احکامات جاری کیے کہ میرٹ پر تفتیش یقینی بنا کر جلد جلد رپورٹ پیش کھی جائے ڈی پیو بہاول نگر نے کہا ہے کہ شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل اور عوام الناس کو بلا رکاوٹ فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچیری کا عرقات کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی دادرسی کے لیے فوری احکامات جاری کیے جا رہی ہیں